اسلام علیکم میں ہوں محمد فرحان اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل ککویت فرحان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کے جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے جی آلو اور گاجر کے پکوڑے رمضان سپیشل ریسپی ہے بہت ہی مزیدار چٹنے کے ساتھ اس کو سرف کریں دستر خان کی شان بڑھائیں تو سیدھا چل دیں ہم ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر جی میں نے لے رہی تھے تین سے چار آلو درمیانے سائز کے اس کو میں نے کر لیا تھے اچھے طریقے سے قدو کس اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے دھو لیا تھا یہ دیکھیں جی آلو کو واش کرنے کے بعد کچھ اس فوم میں آئی تھا ہمارے پاس اور بلکل بارک بارک سے ہم نے اس کو سکاٹ لیا تھے قدو کس کریں گے تو ایزی لی آرام سے ہو جائے اچھا جی یہاں پر جو ہم نے آلو کا پانی اچھے طریقے سے نکال لیا اور یہ کچھ اس فوم میں ہمارے پاس آلو آگئے تھے آلو ڈالنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ہم گاجر گاجر بھی میں نے اس طرح سے جو تین سے چار گاجر لیتی اور ان کو بھی اس طرح سے بارک بارک میں نے کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جی گاجر اس میں ڈال دیں گے گاجر سے جو ایک تو پکوڑوں کی لک بھی بڑی اچھی نکل کر آئے گے اور ساتھ کی ساتھ جو ایک بہت ہی مزے کے پکوڑے جو ہمارے تیار ہوں گے کر دیں کہ ہم پیاز پیاز جہاں پر جو میں نے لیے تھے دو سے تین درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کو اس طرح سے میں نے بارک کٹ لیا تھا پیاز سے بھی جو ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہمارے پکوڑوں کا پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر شامل کر دوں گا ہمیں سبز دھنیا سبز دھنیا یا ایک مٹھی بھر کر آپ ایک اندازے سے اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں یہ سبز دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا اور بہت ہی خوبصورت بھی بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار پکوڑے یہ بنتے ہیں سپائسیز میں سب سے پہلے چلا جائے گا اس میں جی گٹو ہی لال مرچیں یہاں پر میں نے تین چمچ بھر کر ڈال دیتے اور اس کے ساتھ اس میں چلا جائے گا نمک نمک دو چمچ آپ اپنے ٹیسٹی مطابق نمک اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر شری جائے گی چلی سوس چلی سوس میں ڈالوں گے تقریباً دو چمچ جو ہے چلی سوس ڈال دیں گے اور دو ہی چمچ اس میں ڈال دیں گے سویا سوس اس سے بھی جو ہے بہت ہی مزید کا ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا اور ساتھ اس میں ہم دو بڑے چمچ بھر کر جو ہے کون فلور کے اس میں ایڈ کر دیں گے جس سے ہمارے اس کی بائنڈنگ بھی اچھی ہوگی اور یہ کرسپنس اور سوفنس جو ہے برقرار رہے گی بہت ہی مزید کے جو کرسپ اس سے آئے گا اس میں کون فلور ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دوں گا میں دو انڈے انڈے ڈال دیں گے اس میں انڈے سے بھی جو ہے ہماری انڈے بائنڈنگ میں مدد کریں گے اور بہت ہی جو ہے زبردستہ اس کا سٹیکسچر جو ہے بن کر آئے گا آپ کر دیں گے جی ان کو اچھے طریقے سے مکس تاکہ ہماری جتنے بھی چیزیں اچھے طریقے سے آپ اس میں مکس ہو جائیں جب تک یہ ساری چیزیں سارے مکس اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لے کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے اچھا جی اس پر میں میں شامل کر دوں گا تھوڑا سا بیسن کیونکہ بیسن پکوڑوں میں نہ جائے تو اس کی ایک کلر اور رونک جو آتی نہیں ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو کر لیں گے جی مچے طریقے سے مکس رمضان میں بنائیں بہت ہی مزے کے پکوڑے بنتے ہیں بہت ہی خوبصد بنائیں کہ عام پکوڑے تو آپ نے لازمی ٹرائے کیوں گے لیکن یہ والے پکوڑے بھی اب لازمی ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو ضرور مزا ہے کہ بہت ہی مزے کر لیں گے اب بار یہ جن کو فرائی کرنے کے لئے اس میں میں دیپ فرائی نہیں کروں گا بلکل شیلو فرائی کروں گا آئل کو گرم کر لینا اور یہ دیکھیں چمچ کے مدد سے اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے بیٹر لی اور اس کو پھلا لینا چمچ سے یہ دیکھیں تھوڑا سا پریس کریں گے اور یہ اس طرح کی ایک شیپ آپ کہلیں جو کباب کی یا ٹکیوں کی شیپ آتی اسی طرح کی شیپ میں یہ پکوڑے ہمارے بنیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے ایک سائٹ سے کک ہونے کو جب کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو جائے گا ہم اس کو پلڑ دیں گے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ہی پیارا کلر اس کا یہاں سر آیا لیکن ابھی اس کا کلر لائٹ ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈارک براؤن کلر میں لے کر آنا اور یہ دیکھیں جی کلر اس کا صرف پانچ منٹ کے اندر جو ہمارے یہ پکوڑے زبردست سے بن کر تیار ہو جائیں گے اور بہت ہی مزے کے پکوڑے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی لک بہت ہی مزے دار اور کرسپی پکوڑے بنتے ہیں اسی طرح سے باقی دوسرے بیچ میں میں اس طرح سے ایڈ کر لوں گا جتنے ایک ٹائم میں آ سکتے ہیں اتنے بنائیں اور لازم اس کو آپ نے ریسپی کو ٹرائے کرنا بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو باری باری پلٹ لی اور یہ اس طرح سے شیپ میں ہمارے پاس کلر میں آگیا تھا اور یہ کرسپی نیس آپ دیکھ رہوں گے سائٹ پہ کتنی زبردست اس کی کرسپی نیس آ رہی ہے پیاس سے اور جو ہے مزے دار یہ پکوڑے بنیں گے اور پیاس سے جو اس کی کرسپی نیس بھی برقرار رہے گی تو جی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے یہ ہے جی ہماری اس کی فائنل لک نیکسٹ ریسپی تک اجازت آ چاہوں گا تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور آپ سب کو رمضان مبارک